حضرت علی المرتضی شہر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کہیں جاسوس رات کو آیا سارے لوگ مسلموں پہ بیٹھے تھے رو رہے تھے تڑپ رہے تھے وہ کہتا میں نے صویرے دیکھا تو سارے ہشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھتا ہے اس نے کہا میں نے کوئی نوکھی قومی دیکھی ہے رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جائے نہیں سکیں گے بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے لیکن صویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماں انہیں کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا ان کی ماں انہیں کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس زندہ واپس نہ آنا زندہ ماں انہیں کہہ کے بھیجا ہے یارو ہمت ہو انسان کے پاس دلیری ہو کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا شیر کو پتا ہونے چاہیے کہ میں شیر ہوں ہم نے شیروں کو شیر رہنے ہی نہیں دیا پتا ہو اپنی دریمت پیدا کریں ظلم کے سامنے آواز تو نکالیں آپ بات تو کریں آپ ڈٹنا تو سیکھیں کاش غریب چار لاکھ لے کے سلحہ کرنی بند کر دیں کاش غریب کسی پلات کے بھر سلحہ کرنی بند کر دیں کاش ہمارا چودری قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دیں کاش میری ملت کا سیاست دان ظالم کی سفارش کرنی بند کر دیں کاش ہم مجموعی بائیکارٹ کرنا سیکھیں کہ ظالم ظالم ہوتا ہے جابر ہوتا ہے کاش ہمیں سمجھ آئے پھر دیکھنا پھر یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا پھر یہاں کوئی زیادتی اور آپ کو ایک بات بتاؤں میدان میں کھڑے ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی فوجوں کی ضرورت ہے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے ہمت آگئی تو پیسے بھی اللہ دے ہی دیتا ہے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کافلہ بنتا گیا پھر ہو جاتے ہیں سارا اب بات تو کریں نا کھڑے تو ہو نا پیغام تو دے نا اعلان تو کریں ہمیں تو اعلان بھی نہیں کرنا آتا ہم تو ظالم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے روب ڈال دیا ہے ظالموں نے ڈاکووں نے جابروں نے پولیس نے سیاستدان نے وڈیرے نے ایک روب پیدا کر اس کو توڑو باہر آؤ پھر دیکھو رب مدد کتنی کرتا ہے بیشتر بیشتر بیشتر